کرنے کا یہ سب کے سامنے یہ ثبوت ہیں آج پی ٹی آئی گئی ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں اسی حوالے سے کہ جو سرکاری جو افساران ہیں اے سی اور ڈی سی سی ویلن جو ہیں وہ آر او ڈی اروز نہ لگیں اور ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے عدلیہ سے جو ہے وہ آر او ڈی اروز نہیں جائیں گے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بڑے تحفظات لوگوں کے خیبر پدخواہ میں اور خاص کر پنجاب میں ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ کے کہنے پہ پنجاب میں اپنے اے سی اور ڈی سیز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی خیبر پدخواہ میں پرویس خٹک صاحب کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی اور اگر وہی افسران آر اوز ڈی آر اوز لگے لوگوں کو کینڈیڈیز کو خاص شات تھی لیکن پاکستان پی پس پارٹی نے آر او الیکشن بھی لڑا ہے پاکستان پی پس پارٹی نے زیاؤلک کے مارشاللہ کا الیکشن بھی لڑا ہے پاکستان پی پس پارٹی نے مشرف کے ریٹیٹرشپ میں الیکشن لڑا ہے اور پاکستان پی پس پارٹی یہ کہتی ہے اگر لیول پلینگ فیل ہو یا نہ ہو ہم ہر صورت میں الیکشن چاہتے ہیں ہم الیکشن ملتویر نہیں ہونا دیتے ہیں کبھی موسمیاتی تبدیلی برباری کا بہانہ بنایا جاتا ہے کبھی لائنڈ آرڈر کا بہانہ بنایا جاتا ہے کبھی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں پہلے بھی مسلم لیگ کے لوگوں نے کہا تھا کہ فروری میں الیکشن ہوں گے تو فروری میں الیکشن ہوا اس کے بعد مسلم لیگ کے دوست کہہ رہے تھے ابھی بھی آپ نے ایک دو انٹریوز دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن چار سے چھے ہفتے یا آٹھ ہفتے ملتوی ہو سکتا ہے کیوں لوگ جو ہے وہ بھاگنا چاہتے ہیں پولٹیکل پارٹیز خاص کر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل ایم کیوں الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے وہ عوام کا سامنا کیوں نہیں کر سکتی وہ جائیں اپنے منشور کے ساتھ اپنے آپ کو ایک پارٹی سمجھتے ہیں بڑی پاپولر پارٹیز دونوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم دونوں کہتی ہیں کہ ہم سمپل نہیں ہے ٹو تھال مجورٹی کے ساتھ آئیں گی اور عوام عوام کے عدالت میں جانے سے وہ ڈر رہے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہماری دوبارہ آج بھی سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی کہ آج سپریم کورٹ میں میں سمجھتے ہیں کہ الیشن کمیشن یہ ہے جو بھی ہے کہ آج ان کو یہ آرڈرز ہونے چاہیں کہ کل جو شیڈول جو ہے وہ انہوں نے جاری کرنا تھا الیشن کمیشن دے وہ ہونا چاہیے اگر رات کے اندھیرے میں آرڈینس جاری ہو سکتے ہیں تو دن کے اجالے میں الیشن شیڈول بھی جاری ہو سکتا ہے آفیسز جو ہیں وہ رات بارہ بھائیے بھی کھل سکتے ہیں اور کام بھی ہو سا ہے جب آپ کی امرینسی ہو لہٰذا ہماری الیشن کمیشن سے یہ اپیل ہوگی اور یہ مطالبہ ہوگا کہ آپ اپنی ڈیوٹی جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کو کرنا چاہیے اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ الیشن شیڈول دیں آپ سپریم کورٹ کی انٹرفیرنس کے انتظار نہ کریں اور آپ جو ہے جو چیزیں میرے پاس ایک شیڈول ہم نے ایک پرانے نکالا تھا جس میں ہم نے پورے ایک اسیسمنٹ کی تھی کہ اگر سولہ تاریخ کو الیشن شیڈول آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہ بائیس تاریخ ہو جیسے نومینیشن پیپرز کی آتی ہیں پھر اسی طریقے سے تین تاریخ ہو جو ہے وہ آہ آخری جو ہے وہ آہ ڈیٹ ہوگی اس کی کیا نام ہے جو تین جنوری کو کوئی کوئی اپیلے وغیرہ ہوں دس تاریخ ہو جو ہے اسی کی پروسس میں اپیلوں کے فیصلے کی وہ ہو اور گیارہ تاریخ ہو جو ہے وہ آخری لسٹ جو ہے آہ گیارہ جنوری کو وہ پبلیسائزوں کینڈیٹس کی اور آٹھ فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہوگا یہ پورا پروسس جو ففٹی فور دو ففٹی سکس ڈیس کا ہے وہ پورا جو ہے ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے لیکن یہ ہم چیز چیز کو پرداشت نہیں کریں گے کہ الیکشن کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ملتوی ہو میں میری ریکویسٹ ہوگی اپنے پولڈیکل پارٹی سے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این ہے کہ آپ آئیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے عوام بڑی بیدار ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا الیکشن میں ہم نے کس پارٹی کو منڈیٹ دینا ہے اس طرح سے آپ نے آج دیکھا ہوگا ایک دوبارہ ڈیر اسمیل خان میں ڈیویجن میں جس طریقے سے پیشے دنوں درابند میں ایک ناخشگاوار واقعہ پیشا ہے جس میں ہمارے فوج کے جوان شہید ہوئے بائیس آج ٹانگ پولیس لائن پہ بھی حملہ ہوا ابھی تک ان کی آہ فائنل کلیرنس نہیں ہوئی جس میں ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہوئے آہ ملٹنٹس کو بھی مارا گیا ہمارا دوبارہ یہی مطالبہ ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے ان ملٹنٹس کو یہاں پر لے کے آیا جن کو انہوں نے بات کیا جن لوگ نے کہا کہ یہ پورامل لوگ ہوں گے تو ان سے آج سوال کیا جائے ان کو کٹیرے میں لانا چاہیے کہ آج میرے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان چاہے وہ فوج کے ہیں یا پولیس کے ہیں میرے سیویلین میرے میڈیا کے دوستوں کا میرے سیاستدانوں کا اگر وہ شہید ہو رہے ہیں تو اس کے خون ہم کس سے مانگے اس کے خون میں کون ملوث ہیں کیا وہ لوگ ملوث ہیں کہ جنہوں نے ان کو آباد کیا اور کہا تھا کہ ہم پورامل رہیں گے اور ان کے دفاتر یہاں پہ ہوں آج وہ یہ جو کام کر رہے ہیں آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک سزا جزا نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کو ٹھیک کر سکیں ان لوگوں کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سزا دینی چاہیے ان کو لانا چاہیے کٹیرے میں کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پورامل ہوں گے اور آج وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ہمارے پولیس کے تھانوں پہ ہماری سرکاری املاک پہ ہمارے فوجیوں پہ ہمارے پولیس کے نوجوانوں پہ ہمارے پولیو ورکرز پہ ہر جگہ جہاں پر بھی ان کو کوئی ملتی ہے کہ وہ ان پہ حملے کر رہے ہیں اور لان آرڈر جس طرح سے خراب کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی بس پارٹی اور پاکستان کی عوام ہماری سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کے اشانہ بشانہ کھڑی ہے اگر ضرورت پڑی آپریشنز کی یا جس چیز کی بھی پہلے بھی ہم نے ہمارے دور میں دو آزار آٹھ سے تیرہ تا جس طرح سے ہم نے سوات میں آپریشن کروایا ہم نے ملٹرز کے خلاف آپریشن کر آیا آج پاکستان بھی بس پارٹی دوبارہ اور پاکستان کی عوام اپنے فوجیوں کی اپنے پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے جہاں پر بھی پولیٹیکل پارٹی اس کی ضرورت ہوگی پاکستان بھی بس پارٹی صفحے اول کا گردار ادا کرے گی پاکستان کے امن کے لیے کیونکہ پاکستان بھی بس پارٹی نے اس ملک کے لیے پاکستان بھی بس پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان بھی بس پارٹی کے ورکروں نے عوضہ داروں نے باقی سیاسی جماعتوں نے اس ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں شہید ہوئے ہیں اس لیے کہ اس ملک میں امن ہے اس ملک میں جمہوریت ہو ان چیزوں کے لیے پاکستان بھی بس پارٹی نے وہ قربانی دی ہے بلاول بوٹو زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو لاہور پہنچے گئے انیس کو وہ لاہور ہائی کورٹ سے خطاب کر رہے ہیں پریزن زرداری صاحب وہ بلوجستان کے دورے پہ جا رہے ہیں اٹھارہ تاریخ کو وہ بلڈی کل ایکٹیوٹیز ابھی اسی طریقے سے جا رہی ہیں جس طریقے سے ہم نے ورکر کنویشن خیبر پنخواہ میں کیے ہم اسی طریقے سے ہمارے جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب اٹھارہ آئے گا ہم جب جائیں گے زرداری صاحب بلوجستان یا بلاول صاحب جو ہیں ہمارے پارٹی کے چیئرمن جب جائیں گے لاہور ہائی کورٹ دوسرے تک شاڈول بھی امید ہے کہ آگے ہوگا اور ہم اپنے الیکشن کمپین کے بھی انشاءاللہ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آغاز کریں گے اس وقت جو ہے اس ملک میں ایک اور سب سے بڑا سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پیچیدہ اور بڑے امپورٹنٹ مسئلہ بنا ہوا ہے جہاں ایک طرف ہماری نگران حکومت ہماری سپا سالار جو ہے وہ گرین انیشیٹیف کی بات کرتے ہیں یہاں پر جو ہے زراد کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف جو ہے ہمارا زمیندار اس وقت پاکستان میں روڑ رہا ہے اس کو بلیک میں کھاڈ نہیں مل رہی ہے چاہے وہ یوریا ہو کھا دو یا ڈی اے پی کھا دو بلیک میں آج کل زخیرہ اندوز دوبارہ ایکٹیف ہو چکے ہیں ہمارے فصلے تباہ ہو رہی ہیں ہمارا زمیندار ہمارا کسان تباہ ہو رہا ہے میری اس فورم سے یہ اپیل ہوگی اپنی حکومت سے نگرہ حکومت سے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں جس طریقے سے ایکشن لیا گیا بلوچستان میں یا بارڈر سپیس مگلنگ کے حوالے سے اسی حوالے سے اگر ان زخیرہ اندوزوں نے جنہوں نے اس وقت ہمارے جو ریڑ کی ہٹی ہے ہماری زراد اس کو تباہ کر رہے ہیں جو زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے جو آج ہمارے زمیندار آج ہمارے کسان رول رہے ہیں کھات کی وجہ سے ان کو اگر آپ فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہے بمپر کروپ کیسے ہوگا ہم کیسے بولیں گے ہمارا جو ہے ہمارا ذریع ملک ہے ہماری بیک بون ہے لہٰذا جب تک یہ چیز حل نہیں ہوتی میں سمجھتا کہ اس کے پر ہمیں جو ہے فیل فور جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے باقی چیزیں بھی ہیں میں یہاں پر جو ہے پلوشہ عباسی صاحبہ کو اپنے پارٹی میں اپنے کافلے میں جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈپٹی جنرل سیکرٹی رہی ہیں آج پاکستان پیپس پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو اپنے اس کافلے میں ویلکم کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ان کی جو ایکسپیرینس ہے ان کا جو تجربہ ہے پولٹکس میں اس سے پاکستان پیپس پارٹی مستفید ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ان کو ہم اپنے خاندان میں ویلکم کرتے ہیں اور ان کے جو ہے جس طریقے سے انہوں نے خاص کر پی ٹی آئی میں میڈیا کو ہنڈل کیا ہے یا باقی فیلڈز میں انہوں نے ہنڈل کیا انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پوزیٹیو انکلوجن ہے پاکستان پیپس پارٹی میں ان کا اندراج ہے میں ان کو اپنی طرف سے اور پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اس کو کوئی سوالت ہے شامل کرا لیانے میں نے بھی آپ کے سامنے نہیں میں نے ویسی کو پریس کانفیش نہیں کی آج ہی میرے ساتھ آج پرس پریس کانفیش انہوں نے بڑا عیز کردار رہا ہے عدالتوں کا الیکشن کے انعقاد کے بارے سے پہلی زمینی الیکشن جو تھا پنجاب کا اس میں خیصلے آئے عدالتوں کی طرف سے اس میں جوئین عدالت کے بھی کچھ چارجز دگائے گئے اس کے بعد عدالتوں کی طرف سے کچھ صلاحیاب ترمہوں کو ایر کوٹ پہ بیرمیٹر کا پروٹکول بھی دیا گیا اب عدالتوں کے پیچھے ہی کچھ لوگ چھپے الیکشن کو دیلے کرنا چاہتے ہیں اس میں تاہیر کروانا چاہتے ہیں جو لوگ عدالتوں کی آڑ دیلے تر ایکشن دیلے تاہیر کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو تنقید کا رشانہ بناتے ہیں آپ ان کو عوام میں آنے کی دعوت دیتے ہیں تو آپ عدالتوں کے بارے میں اس عدالتوں کے قردار کے بارے میں دسکرس نہیں کرتے ہیں دیکھیں میں نے اپنے پریس ٹوک میں بھی کہا ہے کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جسٹس فائزیسہ صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے آٹھ فروری کا الیکشن ہم اب جب انہوں نے ایزے چیف جسٹس یہ بات کی ہے تو میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بات پتھر پہ لکیر اور چیف جسٹس سے کہنا تو بالکل ہم کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے جسٹس فائزیسہ کے ہوتے ہوئے کوئی ملتوی نہیں کر سکتا جہاں تک ہائی کورٹ کا کردار ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہائی کورٹ کو پتا ہے کہ جوڈیشری کی طرف سے آپ نے ہمیں انکار کر دیا ہے کہ ہم جو ہے جو ہے جوڈیشل جو ہے آروز اور ڈی آروز نہیں دے سکتے ہیں تو اس کے بعد تو سیویلیا نے آنا تھا اور آپ کہتے ہیں وہ بھی نہ ہو تو پھر ہم کان سے مخلوق لے گئے ہیں کون آئیں گے آروز اور ڈی آروز اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فائزیسہ صاحب کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ماتاعت عدالتے ہیں انہوں نے جو کل یہ فیصلہ دیا ہے اس کی اوپر آج سپریم کورٹ میں جو چیز چل رہی ہے پاکستان بھی بس پارٹی کے ڈیمانڈ ہے کہ ایک دن پہلے کل ہمارا شیڈول آنا تھا وہ شیڈول آیا جائے جس طرح افقے سے آپ نے بات کی ہے کہ جو سیاستدان چھپنا چاہتے ہیں ہم کہیں نہ چھپیں اب وہ سوال پہلے کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں بلائیا تو اب وہ ہے کہ وہ سوال پتنے کس سے کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلائیا تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ عوام میں آئیں یہ ڈرینگ گروہ کی پورٹس چھوڑیں عوام کی عدالت میں جائیں اپنا منشور پیش کریں عوام نے فیصلہ کرنا ہے آخر تو آپ نے عوام میں آنا ہے آپ کو ڈرینگ گروہ میں تو تاشپوشی نہیں ہونی تاشپوشی تو آپ کی ہونی ہے عوام کی عدالت میں اگر عوام آپ کو ایکسپٹ کرے گی جس جماعت کو بھی ایکسپٹ کرے گی ہم اس کو ویلکم کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ فری اینڈ فی ریلیشنز کے ذریعے پاکستان جو ہے اس وقت متعمل نہیں ہو سکتا کسی لادلے پن کا کسی سیلیکشن کا کسی ریگڈ الیکشن کا کسی آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا کسی آر ایلیکشن کا کسی دھوند کا تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس ملک میں ایک تاریخ لکھی جائے گی کہ جو ہے دوہزار چوبیس میں اس ملک میں فری اینڈ فی ریلیشنز ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو بھی قومت آئی گیا ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے دیکھیں ہفتوں کی نہیں کیا آٹھ دس دن کا ہے اپنے ہفتوں پر لے گا دیکھیں پریزید ازداری صاحب نے ایک نجی ٹیلیویشن کو ایک انٹریو دیا تھا جس میں انہیں نے کہا تھا جب ایک سوال ہوا کہ انہیں کا الیکشن ٹائم پر ہونے چاہیے اس کے بعد انہیں کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں موسم ہے دہشتگردی ہے whatever reasons ہیں کسی نہ کسی چیزوں کے پیشے چھپنے کا بانہ ڈونڈ رہے ہیں تو انہیں کہا اگر وہ آٹھ دس دن بھی الیکشن ڈیلیو کرنے الیکشن تو پھر بھی ہونا ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں ہمارے دو ٹوک موقف ہے پاکستان بھی پس پارٹی کا کہ الیکشن ہونے چاہیے آٹھ فروری کو ہونے چاہیے اور اس ملک کو جو کہ ایک ایٹومک کنٹری ہے ایٹومی ملک ہے اس کو آپ ایڈ آک پہ نہیں چلا سکتے ہیں الیکشن جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے ہونا جو ہے وہ لازمی ہو گیا ہے آپ اتنے بولے نہیں آپ کو پتا ہے کہ کون لے کے آئے تھا جب ماضی کی حکومت تھی آپ کے صوبے میں اور میرے صوبے میں اور مرکز میں وہی لوگ لے کے آئے تھے وہی کہہ رہے تھے کہ جو ہے پور امن طریقے سے ہم ان کو لا رہے ہیں اور انہوں نے یہاں کے جیلوں سے بھی ان کو رہا کیا اغوانستان کے جیلوں سے بھی رہا کیا اور بغیر کسی کے ساتھ بات چیت کے کیا اے پی ایس کے شہدہ کے والدین سے بچوں کے شہد والدین سے انہوں نے یزد لی کیا ان سیاستدانوں سے انہوں نے یزد لی جن کے گھروں میں جو ہے درشتگردی کی وجہ سے ان کی وجہ سے شہید ہوئے چاہے ہمارے میڈے کے دوست شہید ہوئے چاہے سیاستدان شہید ہوئے چاہے پیپس پارٹی کے ورکر شہید ہوئے یا لیڈرشپ شہید ہوئی کیا کسی سے اجازت لی کسی سے بھی اجازت لی اور انہوں نے کہا جی ہم نے آپ معافی کا اعلان کر دیا اور یہ پور امن رہیں گے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پور امن آپ نے کرلوں روپے خرچ کیے اس ملک میں درشتگردی کی خلاف جنگ میں اور آپ نے ہزاروں لوگوں کے جانوں کے نظرانہ دیا درشتگردی خلاف جنگ میں اور امن لے کے آگئے تھے اور آپ نے دوبارہ اس ملک کو جو ہے وہ درشتگردی کا قرد بنا لیا اینی قویسشن تینکو رمچ